السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں فرانس میں کمیشنر موریس ساری تعیونات تھا کمیشنر نے ایک زیافت میں ڈمشک کے معززین شیوخ اور علماء کو مدعو کیا ہوا تھا اس زیافت میں ایک سفید دستہار باندھے دودھ کی طرح سفید داری والے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے اتفاق سے ان کی نشست کمیشنر کے بلکل سامنے تھی کمیشنر نے دیکھا کہ یہ بزرگ کھانے میں ہاتھ ڈالے مزے سے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں جبکہ چھوری کانٹے اس کی میز پر موجود ہیں ایسا منظر دیکھ کر کمیشنر صاحب کا کراہت اور غصے سے برا حال ہو رہا تھا نظر انداز کرنے کی بہت کوشش کی مگر آپ نے آپ پر قابو نہ پا سکے آپ نے ترجمان کو بلا کر کہا کہ اس شیخ صاحب سے پوچھئے کہ آخر وہ ہماری طرح کیوں نہیں کھاتا شیخ صاحب نے ترجمان کو دیکھا اور نہیت ہی سنجیدگی سے جواب دیا تو تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی ناک سے کھا رہا ہوں کمیشنر صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ تم چھوری اور کانٹے کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے شیخ صاحب نے جواب دیا مجھے اپنے ہاتھوں کی صفائی اور پاکیزگی پر پورا یقین اور بروسہ ہے کیا تمہیں بھی اپنی چھوری اور کانٹوں کی صفائی اور پاکیزگی پر اتنا ہی بروسہ ہے شیخ صاحب کے جواب سے کمیشنر جل بھن کر رہ گیا اس نے تہیہ کر لیا کہ اس احانت کا بدلہ تو ضرور لوں گا کمیشنر کی میز پر اس کے دائیں طرف اس کی بیوی اور بائیں طرف اس کی بیٹی بھی ساتھ بیٹی ہوئی تھی کمیشنر عربوں کی سقافت روایات اور دینداری سے واقف تھا مزید براں اس نے اس زیافت میں شہر کے معززین اور علماء کو بھی مدعو کر رکھا تھا مگر ان سب روایتوں کو توڑتے ہوئے اس نے اپنے لیے شراب منگوائی اور شیخ صاحب کو جلانے کے خاطر نہایت ہی تم تراغ سے اپنے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے گلاسوں میں انڈے لی اپنے گلاس سے چسکیاں لیتے ہوئے شیخ صاحب سے مخاطب ہو کر کہا سنو شیخ صاحب تمہیں انگور اچھے لگتے ہیں اور تم کھاتے بھی ہو کیا ایسا ہے نا شیخ صاحب نے مقتصرا جواب دیا کہ ہاں کمیشنر نے میز پر رکھے ہوئے انگوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ شراب ان انگوروں سے نکالی ہوئی ہے تم انگور تو کھاتے ہو مگر شراب کے نزدیک بھی نہیں لگنا چاہتے زیافت میں موجود ہر شخص کمیشنر اور شیخ صاحب کے درمیان پیش آنے والی اس ساری صورت آل سے آگا ہو چکا تھا سب کے چہروں سے نادیدہ خوف کے سائے نظر آ رہے تھے اور ہر طرف خموشی تھی مگر شیخ صاحب کے نہ تو کھانے سے ہاتھ رکے اور نہ ہی چہرے پر آئی مسکراہت میں کوئی فرق آیا تھا کمیشنر کو مخاطب کرتے ہوئے شیخ صاحب نے کہا یہ تیری بیوی ہے اور یہ تیری بیٹی ہے تیری بیٹی تیری بیوی سے آئی ہوئی ہے تو پھر کیوں تیری بیوی تو تیرے اوپر حلال ہے اور تیری بیٹی تجھ پر حرام ہے کیا وجہ ہے مصنف لکھتا ہے کہ اس کے بعد کمیشنر نے فوراں ہی اپنی میز سے شراب اٹھانے کا حکم دے دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہوتے تھے اللہ والے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے تو اس سے اسی طرح خلافہ عباسیہ کا مشہور حکمران خلیفہ مہدی اپنے دربار میں تخت خلافت پر متمکن تھا کہ حاجب نے ایک فریادی عورت کی اطلاع دی جو خلیفہ وقت سے ملنا چاہتی تھی جب اجازت ملی وہ عورت خلیفہ کے سامنے پیش ہوئی خلیفہ نے اس عورت پر ایک اچھٹتی نگاہ ڈالی جو دیکھنے میں بھیکارن معلوم ہوتے تھی اور کہا کیا فریاد لائی ہو اس نے کہا امیر المومنین میں آپ پر قرآن مجید کی صرف ایک عید تلاوت کرنے کے لئے آئی ہوں اور وہ یہ عید ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے جو پر امن اور پر سکون تھی اس کی روزی کشادگی کے ساتھ ہر جگہ سے آتی تھی پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں شدید بھوک اور خوف و حراز کا مزہ چھکھایا اسو جس عید کا ترجمہ آپ کو بتایا ہے وہ عید یہ ہے وَضْرَبَ اللہُ مَثَلًا قَرْيَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَعْتِی هَا رِزْقُهَا یَعْتِی هَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ کَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ یہ وہ عید ہے اس عورت نے یہ عید خلیفہ کے اوپر پڑھی خلیفہ نے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں بنو امیہ کے آخری حکمران خلیفہ مروان بن محمد کی بیوہ ہوں جس کی حکومت اسپین اور پرتگال سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی کل کی ملکہ اور آج کی بیکارن ہوں ہم نے اللہ کی نعمتوں کے قدر نہیں کی جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے اس لیے تمہیں اس بات کی نصیت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ کہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارا حال ہم جیسا نہ ہو جائے خلیفہ مہدی عبدیدہ ہو گیا اور عبرس سے سر جھکا لیا خادموں کو حکم دیا کہ اس عورت کو محل میں لے جائیں اور اس کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں کے زوال سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اس لیے دوستو اللہ تعالی کا چھوٹی چھوٹی نعمت پر بھی شکریہ ادا کیا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اسی طرح میں نے اپنے شیخ سے ایک قصہ سنا اگرچہ بظہر اسرائیلی واقعہ ہے لیکن بڑا سبق عموز واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلامی کے لیے کوئی طور پر تشریف لے جانے لگے تو راستے میں شیطان مل گیا اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کرتے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام ہے شیطان نے کہا کہ ہم تو اب اراندہ دارگاہ اور مردود اور ملعون ہو چکے ہیں کہ اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر بھی نہیں آ رہا آپ اللہ تعالی سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر پہنچے وہاں پر اللہ تعالی سے ہم کلامی ہوئی لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالی نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ ہاں یا اللہ میں بھول گیا راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے اے اللہ آپ تو رحیم و کریم ہیں ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی اب بھی معاملہ بہت احسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے ہم تمہیں معاف کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو بہت ہی آسان ہے چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لے گئے راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے میں تو اللہ نے بڑا ہی آسان راستہ بتایا ہے اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تُو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب تُو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے جواب میں شیطان نے فوراں کہا کہ واہ بھائی میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا اب مردے کو کیسے سجدہ کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی برحال گناہ کی خاصیت یہ ہے دوستو کہ وہ انسان کی عقل کو اونٹھا کر دیتا ہے اور انسان کی مت ماری جاتی ہے اور پھر صحیح بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی اللہ اکبر اللہ دوستو اسی طرح یہ ایک خط جسے پڑھ کر ہر پڑھنے والے کی آنکھ سے آنسو بہن نکلتا ہے ایک لڑکی کا پہلا لو لیٹر اس دن جب گلی میں میں کھڑا تھا تو ایک لڑکا ایک گھر کے بہر بار بار چکر لگا رہا تھا میں نے اس سے جا کے پوچھا بھئی کس کی تلاش ہے تو اس نے کہا کسی کی نہیں بس ایک دوست نے ادھر آنے کا وقت دیا وہ ابھی تک آیا نہیں خیر میں اس کی بات سن کے گھر چلا گیا اور کچھ لموں بعد اچانک سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اسی گھر سے ایک لڑکی سر جھکائے تیزی سے بہر آئی اور جلدی سے اس لڑکے کو ایک لفافہ دے کر گھر باگ گئی لڑکا وہ لفافہ لے کر بہت ہی مسکر آیا اور اسے دل سے لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا میں اپنی بری عادت کے مطابق تحقیق کرنے کے لئے اس کے پیچھے چل دیا وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے جا کر رکا اور اس نے اس لفافے کو کھولا جس کے اندر سے ایک صفہ نکلا اس نے اس صفہ کو کوئی تین سے چار بار چھوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے لگا میں دور سے اس کے چہرے کو اور حرکات کو دیکھ رہا تھا اور اپنی قیاس آرائیوں میں مصروف تھا اچانک سے دیکھا کہ لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا میں بھاگتے ہو اس کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ ورک لے کر تجسر سے پڑھنے لگا یہ ایک خط تھا جو اس لڑکی نے اپنے عاشق کو لیکھا تھا خط یہ تھا السلام علیکم اے وہ نوجوان جس نے ابھی اپنی ماں کی گول سے بہر قدم رکھا ہے اور اس کی تربیت کرنے پر تھوک ڈالا ہے میں مانتی ہوں تیری سوچ کے مطابق جس محبت کا تو دعوے دار ہے وہ سچی اور پکی ہے اور تو اس کو پایت تکمیل تک پہنچانے کے لیے وفا بھی کرے گا کیونکہ اس محبت کا آغاز نظر کے ملنے سے ہوا تھا اور انجام جسم کے ملنے پر ہوگا کیونکہ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد الرسول کو ایک دن کہا تھا کہ بیٹا یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے اور جب یہ تیر چلتا ہے نا تو اس کی طاقت کبھی کبھی پورے پورے خاندان کو برباد کر دیتی ہے اور پھر جب اس کا بدلہ مڑتا ہے تو لفظ عزت بھی سر جھکا کر انسانوں کی بسی سے نکل جاتا ہے لہذا اس آنکھ کو صرف اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتظر رکھنا ورنہ قیامت کے دن اپنے ماں کو نانائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمین دانہ کرنا کہ میں اس بات پر شرم کے مارے ڈوم مروں کہ میں نے تیری تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی تو سن اے خود کو خوبصورت شہزادے اور مجھے دنیا کی ہور سمجھنے والے میں ایک سیزادی ہوں اور میرا تعلق امہ فاطمہ کے قبیلے سے ہے جو قیامت کو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی میں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ان کے خادمہ بنانا تو تو خود فیصلہ کر اگر میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں تو خادمیت تو کیا مجھے جنت کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا رہا سوال تُو نے جو مجھے کل شام باغ کے اس پیڑ کے نیچے ملنے کو بلایا ہے میں وہاں بھی آ جاتی لیکن میں تم سے ایک وعدہ لوں کہ تُو اپنی بہن گڑی کو بھی ساتھ لے کر آنا اور میں اپنے بھائی کو کیونکہ تیری نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت تیری گڑی بہن ہے اور میرے بھائی کی نظر میں دنیا کے سب سے شریف عورت میں ہوں اس طرح دونوں مردوں کے غلط فہمیں دور ہو جائے گی اور اس کے بعد جب گاؤں میں یہ خبر پھیلے گی تو کوئی بھائی اپنی بہن کو شریف نہیں سمجھے گا اس طرح اندہ محبت کرنے والوں پر ہمارا احسان رہے گا کہ یا تو وہ اس گناہ سے ہماری وجہ سے دور رہیں گے یا انہیں ہر طرح کی آسانیہ ہو جائیں گی رات کے تیسرے پیر کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی باغ کے پیڑ کے نیچے ملنے سے نہیں روکے گا پھر جب یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا تو لفظ غیرت کی تعریف بھی سب کو سمجھا جائے گی کہ اپنی بہن کی طرف کسی کو نگاہ نہ اٹھنے دینا غیرت نہیں بلکہ اپنی نظروں کو کسی کی بہن کی طرف بڑھنے سے روکنے کا نام غیرت ہے اور اگر تم اس فلم یا ڈرامے کی بات کرتے ہو جس کو دیکھ کر تُو نے مجھے خط لکھا تو ٹھیک ہے میں اسی طرح اسی لباس میں تجھے ملنے چلی آتی ہوں مگر تیری آنکھوں اور دل کی حوث نے جب میرا بدن نوچا تو تُو نراز نہ ہونا کہ اس طرح کا زہری حسن اور لطف سے لبریز موقع دنیا کا ہر مر جاتا ہے تو میری بات کو سمجھ تو رہا ہے نا کہ میرا بھائی خدا گواہ ہے وہ کردار کا بہت پکا ہے اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ عیش کے کچھ لمحے گزارے وہ بھی تو جان عشقہ لطف کیا ہے کسی کو ایک انگلیس جملہ بول کر اس سے ایسی امیدیں مبسا کرنا جس سے عورت بھی خود پر شرما جائے اور مرد کو جنم دینے والی عورت اپنی کوک پر لانت بھیجے کہ عورت نے انبیاء کو جنم دیا اور ان کی تربیت کر کے زمانے کی دکھیں انسانیت کو ظلم و ستم سے نکالا اور میں نے ایک ایسے آدمی کو جنم دیا ہے جو انسانیت ہی سے خالی ہے اے رہے میرے خوب رو عاشق تو جو محبت کر رہا ہے اس میں حوص کی بو کے سوا کچھ نہیں کیا تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کی حیاء کا ذکر کیا تو مرد مومن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی نہیں جس میں حیاء نہیں جس نے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ حیاء کا پایا ہو میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا کہ میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا لیکن ایمان کی بات ہے ہر بہا حیاء بھائی کی یہ کیفیت ہوتی ہے مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت ہی ماننے والا ہے جیسا کہ تیرا تذکرہ اس معاشرے میں کیا جاتا ہے مگر کیا تُو نے یہ فرمان نہیں پڑھا کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریاں بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھراوے کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا پیار تیرے دل میں نہیں اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا قول بھی تو کسی آقل کا ہے اس کا مطلب ہے تو اس کام کے انجام کے لیے تیار ہے اپنی مان بہن کی ایسی عزت کا ہونا تیرے لیے عجیب نہیں ہوگا میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڑی جو کہ میری دوست ہے اس کو بھی ایک تجھے بے ایمان اور رابھٹ کے نوجوان نے خط لکھا اور اسی پیڑ کے نیچے بلایا لیکن آئین اسی وقت جب کہ میں تجھے خط دے رہی ہوں تیری بہن نے بھی اسے خط دیا اور اسے اس کے محبت کا جواب دیا کہ وہ اسے محبت کرے گی انہی باتوں شرائط کے ساتھ جو میں تجھے لکھ رہی ہوں اگر تجھے یہ سب میری باتیں منظور ہیں تو جا اور جا کے گڑی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دے دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے کیونکہ اس لڑکے کو بھی میں نے یہی الفاظ گڑی سے لکھوا کے دیئے اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ لڑکا بھی رائے راست پر نہ آتا اور تیری بہن بھی گمراہ چکی ہوتی اب آخری دو باتیں جن کا تو اپنے اللہ سے وعدہ کرنا تو نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو تیرے لئے اللہ نے یہ مقافات عمل والا سبق پیدا کیا اور میں نے تیری بہن کو بری راست سے بچایا اس لئے میں بھی اللہ کی عطا کردہ ہمت سے تیری گمراہی اور اللہ کی نرازگی والے جال سے بچ گئی ہوں اب اگر میرا تیری بہن پر احسان ہے تو پھر اس کو بھول کر اپنی گناہ کی زد پر قیم رہنا چاہتا ہے تو اس دفعہ یاد رکھنا اللہ نے تجھے چار بہنیں اور ایک ماں دی ہے میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو گمراہی اور ایسے گناہ سے بچائے اور تو بھی اللہ سے توبہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے تیری محبت مشہور ہے ان سے سچی اور دکھلاوے سے پاک محبت کرنے لگ جا اور ان کیسی عظیم اور پاک حسی کی محبت میں کسی عورت کو نالا ایسا نہ ہو جس ہوا نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے وہ تجھے اس دنیا میں کہیں کا نہ چھوڑے اور تیری وہ پگڑی جس پر تجھے مان ہے وہ خاک کا حصہ بن جائے اور تیرے گھر میں عورت کا جنم لینا گناہ سمجھا جانے لگے میں چاہتی تو اپنے حقیقی غیرت مند بھائی کو بتا دیتی مگر میں نے تجھے تیری بہن کے خاطر معاف کیا کیونکہ تیرے لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سمجھنا مشکل نہیں رہا اپنی بہن کو اس لڑکے کا مت پوچھنا ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی بھی مجھ سے ایسی زد کرے اس وقت سب سے اچھا حل اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی میں تجھے اللہ کے نام پر معاف کرتی ہوں یعنی اللہ سے سچی توبہ کرے اللہ سے بھی اس کی ایک سید زادی بندی کے مطالق غلط سوچ رکھنے کی تم بھی معافی مانگ لینا یہ میرا پہلا پیار کا خط ہے جس میں میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اللہ سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہوں اگر جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف میں ہوتی تو میں اس پر عمل کرتی اور اگر ایسا عمل اور اس کی مثال امہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ملتی تو میں اس پر عمل ضرور کرتی اور اگر ان کی زندگی میں نہیں اور میری اور تیری والدہ کی زندگی میں ایسی ایک نہیں آزاریں مثالیں بھی ہوتی تو بھی تو مجھے ہرگز اس کی دعوت کا قبول کرنے والا نہ پاتا اللہ تعالیٰ تیری بہنوں اور میری عزت کے حفاظت فرمائے میں اللہ سے پیار کرتی ہوں میں اللہ سے پیار کرتی ہوں والسلام اللہ کی بندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بس ابن ربانی کہتا ہے کہ اے آج کے لڑکے اس خد کی تشریح کی ضرورت نہیں تو جان گیا ہوگا کہ وہ لڑکا کیوں بے ہوش ہوا میں اس خد کو راز بناتا مگر آج کے لڑکے جو کر رہے ہیں وہ اس انجام کے انجام سے واقف نہیں اب ایک نصیت تجھے بھی کرتا ہوں اگر تو اس خد کو پڑھنے کے بعد اپنی طبیعت میں کچھ بھی فرق پاتا ہے تو آپ نے ان دوستوں کو ضرور پڑھانا جو ایسی برائی کی طرف جا رہے ہیں امید ہے کہ وہ رکھ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ان کے حق میں اور بس ابن ربانی کہتا ہے کہ تیری ماں بہن بیوی اور بیٹی کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے اگر ابلیس پھر بھی تجھے ورقلانے میں کام ہو یاب ہو گیا تو جان لے تُو نے لوگوں کو اپنے گھر زنا کی دعوت دے دی اور دنیا کے بزار میں اچھا برا سم ملتا ہے تیری مرضی ہے برائی کے بدلے برائی لے یا نیکی کے بدلے نیکی لے کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا سوتا ہے اللہ تو سمید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومیٹ لازمی کہنے اور اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر نے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بولنا تاکہ ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو نک پہنچتا رہے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کیتر دوستو تب تک اللہ حافظ ازاک اللہ